بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على شمس الہدایت والیقین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی اجمعین اما بعد آج عقیدہ تحاویہ کا یہ پانچ و درس ہے پیچھے امام تحاویہ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جو لکھائے اور سب سے پہلے بات بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک الا بے شک اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں ان کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے متعلق بالاختصار چند بات پیچھے آ چکی ہیں جو مزید ان کو سننا چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں آگے امام تحاویہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَلَا شَيْءَ مِثُلُهُ وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ اس کا معنی کیا ہے کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے نہ کوئی چیز اس کو آجز کر سکتی ہے یہ دو باتیں آگے امام تحاوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا شَيْءَ لَا وَلَا شَيْءَ مِثُلُهُ وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ بے شک اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں ان کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی چیز ان کے جیسی نہیں ان کی مانند نہیں اور کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی اب اس کے بارے میں بالاختصار میں چند باتیں عرض کرتا ہوں یہ جو قرآن پاک نے بیان یہ جو امام تحوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا شَيْءَ مِثُلُهُ کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے یہ قرآن پاک کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں لئیسکا مثل ہی شئی اس کے جیسی کوئی چیز نہیں اب اللہ پاک کی جو صفات قرآن پاک میں آئی ہیں اللہ پاک کے لئے جو نام بعض جگہ قرآن پاک میں آئے ہیں مثلا لفظ ید آیا ہے لفظ بجہن آیا ہے ساکن آیا ہے وغیرہ یہ جو الفاظ اللہ پاک کے لئے استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمارا نظریہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ صفات اللہ کے لئے ثابت ہیں قرآن پاک میں آ چکی ہیں اور اس کی جو مراد ہے اس کا حقیقی معنی ہے وہ ہم اللہ کو تفیز کر دیتے اس کا معنی ہے وہ ہم اللہ کو تفیز کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کچھ ہے جو اللہ کے شایعہ نشان یہ ہمارا نظریہ ہے اور جب ہم اللہ کے لئے لفظ ید استعمال کریں گے تو ید ہی کہیں گے اس کا ترجمہ ہاتھ سے نہیں کریں گے جب اللہ کے لئے لفظ وجہن کہیں گے تو وجہن ہی کہیں گے اس کا ترجمہ ہم عوام کے سامنے اس کا ترجمہ ہم مو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے لئے جو چیزیں قرآن پاک میں آئی ہیں بلکل وہ چیزیں ثابت ہیں اور وہ چیزیں وہ صفات اللہ کے لئے ہیں لیکن ان کا معنی کیا ہے یعنی ان سے مراد کیا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے یہ ایسا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائے ہم کسی چیز کو اللہ سے مشابہت نہیں دے سکتے ہم کسی چیز کو اللہ کے مثل نہیں بنا سکتے حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے مالہ بدہ کے شروع کے اندر لکھائے کہ ہماری اللہ پاک کے ساتھ کوئی بھی مشارکت نہیں ہے سوائے نام کی مشارکت کی نام کی مشارکت کا مطلب کہ ہماری زندگی کو بھی حیات کہتے ہیں اور اللہ کے لئے بھی لفظ حیات استعمال ہوتا ہے ہمارے سننے کے لئے یہ سمع اور بسع یہ استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لئے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں بس یہ مشارکت ہے کہ اللہ کے لئے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہمارے لئے بھی وہ لفظ استعمال ہوتے اس کے علاوہ کوئی اور مجانست کوئی اور مشارکت نہیں ہے اللہ کی صفات تو اللہ کی صفات ہیں اور ہم تو ہی محدود ہماری صفات بھی ویسی اللہ واجب الوجود ہم ممکن الوجود اللہ کا وجود کسی پر موقف نہیں ہمارا وجود تو اللہ پر موقف ہے اللہ کے ہونے پر موقف ہے اللہ کے رکھنے پر موقف تو لہٰذا ہماری اللہ پاک کے ساتھ کوئی مشارکت نہیں کوئی مجانست نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اللہ کی لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا وہی معنی ہوگا جو اللہ کے شایع نشان جب ہمارے لیے استعمال ہوگا تو اس کا وہی معنی جیسے ہمارے شایع نشان بات سمجھائی؟ تو یہ ہے کوئی چیز اللہ پاک جیسے نہیں اللہ پاک جسم سے پاک ہے ہم مجسمہ فرقہ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں پہلے بھی سمجھتے ہیں اب بھی سمجھتے ہیں اور جو کسی اور نام پر مجسمہ یا مجسمیت کی دعوت دیں ان کو بھی گمراہ سمجھتے ہیں کہ نام تو دوسرا ہو لیکن دعوت کس کی چلی ہو مجسمہ حضرات کی مجسمہ ان کو کہا جاتا تھا جو اللہ پاک کے لئے جسم کے قائل تھے اللہ تو جسم سے پاک ہے نا وَلَا شَيْءَ مِثْرُهُ لَيْسَكَ مِثْرِهِ شَيْءٍ اللہ جسم سے پاک جب اللہ جسم سے پاک ہے تو اب جو اللہ کے لئے جسم ثابت کرے وہ گمراہ اللہ کے لئے کوئی جسم ثابت نہیں کر سکتا اللہ تو ذات تو کیوں اللہ پاک کے لئے جسم ثابت کرو گے آزا ماننے پڑیں گے اجزا ماننے پڑیں گے تو معاذ اللہ اللہ پاک کو حادث ماننا پڑے گا اللہ پاک کو قریم نہیں ماننا پڑے گا تو دیکھئے اگر شراب روح افضاء کے نام پر بیچی جائے تو پھر بھی شراب ہی رہتی ہے وہ روح افضاء نہیں بن جاتی اسی طریقے سے اگر آج قرآن کے نام پر یا حدیث کے نام پر یا تحقیق کے نام پر یا لفظ سلق کے نام پر مجسمیت کو آگے بڑا دیا جائے وہ تب بھی گمراہی ہے وہ اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتا مجھے یاد آیا جو سندھ ہے سندھ علاقہ سندھ آتا ہے پاکستان میں یہ بہت بڑا علاقہ ہی اور علماء سندھ کی بہت قربانیاں رہی ہیں دین اسلام کے لئے وہاں ایک قدیم علمی خاندان ان کو اس کو کہتے ہیں راشدی خاندان غیر مقلد حضرات کے ایک گزرے ہیں مولی صاحب ان کو بتاتے ہیں یہ نام لکھتے ہیں بدیع الدین راشدی یہ بدیع الدین راشدی کون ہے بڑا مقام ہیں ان کے یہاں اس کو شیخ العربی والعجم کہتے ہیں امام المناظرین کے اپتہ نے کیا کیا مرئیس المحققین سید المحدثین کہتے ہیں یہ بدیع الدین صاحب کون تھے جو وہاں خاندان ہیں وہاں ایک عالم گزرے ہیں اور بڑے بزرگ آدمی گزرے ہیں ان کا نام تھا پیر راشداللہ صاحب اب ان پیر صاحب کے کئی فرزن تھے انہوں نے زندگی میں ہی جو ان کے بڑے بیٹے تھے مولانا پیر زیاؤدین صاحب تو ان کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر کر لیا کہ میرے بعد غدی جو وہاں بہت بڑی غدی ہے جانشین کی وہ اس کے حوالے ہو جائے گی کس کی یہ زیاؤدین صاحب اب وہ انہیں کہا ٹھیک ہے جب پیر صاحب کا انتقال ہو گیا والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بکیہ بھائی تو وہ والد صاحب کے فیصلے پر راضی رہے اور ان کے او رضا مندی دکھا دے رہے لیکن ان کے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا پیر احسان اللہ صاحب انہیں اختلاف کرنا شروع کر دیا انہیں لڑنا شروع کر دیا کہ جی نہیں اور گدی نشینی پر جھڑا شروع کر دیا نہیں جی مجھے چاہیے گدی تو بڑی چیز ہے وہاں اور بڑا مقام بھی ہے اس کا تو یہ اس وقت یہ استفتاد دار العلوم دیوبن بیجا گیا اس زمانے کہ یہ اس کا فیصلہ کیا جی تو دار العلوم دیوبن سے فتوہ آیا کہ چونکہ والد صاحب اور بکیہ تمام بھائیوں نے متفقہ طور پر پیر مولانا زیاؤدین صاحب کو گدی نشینی بنایا ہے اور انہی کے اندر اہلیت بھی مانی جا رہی ہے لہٰذا یہی اس کے وارث بنیں گے کوئی اور اس پر قبضہ نہیں کر سکتا اور یہ فتوہ جب آیا اس فتوے پر بتایا جاتا ہے کہ امام العصر علامہ انور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی دستخطی اور مفتی عزیز الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ کی دستخطی جب یہ فتوہ آیا نا تو پیر احسان اللہ صاحب تو دار العلوم دیوبن سے خفا ہو گئے اور ایسے خفا ہوئے دار العلوم سے کہ انہوں نے سنیت اور حنفیت کو ہی خیر آباد کہہ دیا اور غیر مقلد ہو گئے کون یہ پیر احسان اللہ صاحب پھر پیر احسان اللہ صاحب کے بیٹے پیدا ہوئے انہوں کو کہتے ہیں بدیع الدین صاحب یہ بدیع الدین صاحب کے ساتھ یہ جو آج غیر مقلد حضرات راشدی لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ راشدی نصبات خاندان حنفیہ کی طرف ہے یہ راشدی نصبات ان بزرگوں کی طرف ہے جو سنیت حنفی تھی جب تم نے اس مسئلہ کو ہی چھوڑ دیا اس طرح کے کار کو ہی چھوڑ دیا تو اب محض دنیائی فائدہ حاصل کرنے کے لیے راشدی لکھنا یہ قبر فروشی ہے یعنی جب بھتوں کو کھانے کعبہ سے نکال باہر کر دیا گیا اب ان کے ساتھ کوئی المکی لکھے بہت سمجھائی ایسا ہی معاملہ ہے اب وہ راشدی صاحب یہ راشدی صاحب جب حضرت اکاروی رحمت اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ سندھ گئے تھے اور قرات خلف الامام کے موضوع پر تغریر کی تھی تو وہاں کچھ لوگ آئے کہ یہ آپ کو مناظرہ کرنا پڑے گا حضرت فرماتے ہیں میرا ساتھ اور کتاب ساتھ ہیں نہیں تو مناظرہ کیسے کروں انہوں نے کہا کرنا پڑے گا اچھا تمہاری طرف سے کون مناظر ہوں گے چونکہ مولانا صاحب اس زمانے میں جوان تھے اور ابھی ان کو تعارف نہیں تھا پورا پہلی مرتبہ سندھ گئے تھے کہ یہ کون ہے اور انہوں نے کہا ہم شیخ العربی والعجم امام المناظرین بدیع الدین راشدی صاحب کو لائیں گے جن سے عرب عجم کے علماء ڈرتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر پہلا مناظرہ سندھ میں پیر صاحب سے ہو جائے تو یہ پہلا مناظرہ بھی ہوگا آخری مناظرہ بھی ہوگا کیوں کہ جب پیر صاحب کی دلال کی حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی تو پھر کسی اور کی حمد اور ہوا بھی یہ مناظرہ ہوا اور اس مناظرے کی آڈیو میرے پاس موجود ہیں الحمدلی وہ مناظرہ ہوا تقریبا پانچے گھنٹے کا اور اس کی وہ آڈیو سندھ بیرونی سندھ بلکہ حرمین شریفین تک پہنچی اور تمام حضرات نے یہ کہا جو منصی مزاج تھے کہ بدیع الدین صاحب کو بڑی زبردہ شکست ہوئی ہے اور وہ چھپا ہوا بھی ہے مناظرہ بدیع الدین صاحب کے ساتھ تو جب وہ مناظرہ ہوا اس کے بعد چار سال تک بدیع الدین صاحب میدان میں نہیں آئے بلکل خاموش ہے نہیں جیسے مر ہی گئے ہوں چار سال کے بعد انہوں نے اور تقریر کرنا شروع کر دی لیکن مناظرہ نہیں حضر قاڑی لکھتے ہیں کہ جماعت نے ان کو کہا گا مناظرہ کی اہلیت اب آپ نے رہی نہیں اب آپ تقریروں کے ذریعے تبرہ بازی کا بازار شروع کر دیں تو ہماری وادی کشنی میں بھی ایک ایسا واقع ہو گیا سال گزرنے کو ہے اتا پتہ ہی کسی کا نہیں ہے تو ہم نے بات عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو راشدی لکھا جاتا ہے تو چونکہ راشدی بڑی نسبت مانی جاتی ہے لیکن بھائیو یہ راشدی نسبت خاندانِ حنفیہ کے طرف ہے خاندانِ سنیہ کے طرف ہے اب جب تم نے وہ طریقہ کاری چھوڑ دیا ہے اب راشدی کہنا یہ قبر فروشی ہے تو لہٰذا اس سے ان کو توبہ کر لینی چاہیے مرحال بات آئی تھی تو امامِ تحاوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا شَيْءَ مِثْرُهُ کوئی چیز اللہ پاک کے جیسی نہیں ہے کوئی چیز اللہ پاک کے مثل نہیں کوئی چیز اللہ پاک کے مانند نہیں ہے آگے امامِ تحاوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ پاک ہر کسی چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اب میں ایک مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں دیکھئے قرآن پاک میں ہے اللہ پاک ہر کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں ہر کسی چیز پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ پاک جھوٹ بول سکتے ہیں یہ بلائے خدرناک اختلافی مسئلہ بہت ساروں سے چلا رہے ہیں کیا اللہ پاک جھوٹ بول سکتے ہیں یہ سوال ہے ہم کہتے ہیں اس سے پہلے سمجھ رو ایک ہوتا ہے ہو سکنا ایک ہوتا ہے ہونا ایک ہوتا ہے بالقوہ اور ایک ہوتا ہے بالفعل ایک یہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں ایک یہ ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا کروں گا اگر کسی کام کا امکان ہو کوئی آدمی ایک کام کر سکتا ہے اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ کام کرے گا امکان سے صدور لازم نہیں آتا یہ بات یاد رکھیں امکان سے صدور لازم نہیں آتا اگر کسی چیز کا امکان ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ جو اس پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے وہ وہ کام کرے بھی میں مثال دیتا ہوں ہر غیر مقلد چھوڑ دیجئے یا جو بھی کوئی آدمی ہو یا ایسے مسئلے پر یا ہر بیدعاتی شراب پینے پر قدرت رکھتا ہے رکھتا نہیں رکھتا رکھتا ہے تو قدرت ارے بھائی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے رکھتا ہے نا پییں گے کہنی جی ہم تو نہیں پیتے کیوں نہیں پیو گے طاقت تو رکھتے ہو یہ طاقت تو رکھتے ہیں لیکن پییں گے نہیں تو لہٰذا اگر کوئی آدمی کسی چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ اس چیز کو کرے بھی امکان سے صدور لازمہ نہیں آتا ہے بات سمجھ آئی امکان سے صدور میں اس پر اور بھی مثال دے سکتا ہوں میرا اتنی کافی ہے اگر ایک آدمی بدکاری کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کا یہ ماننے ہوں کہ وہ بدکاری کرے ایک آدمی جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے اس کا یہ ماننے نہیں کہ وہ جھوٹ بولے تو ایک ہوتا ہے بالقوہ ایک ہے بالفعل بالقوہ یہ جھوٹ بولنے پر طاقت رکھتا ہے لیکن بالفعل جھوٹا نہیں بولے گا اب سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور وہاں سے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کون ہے جو اللہ پاک جیسا سچ کہے اب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں دونوں آیتوں سے پتا کیا چلا کہ اللہ پاک جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولیں گے نہیں اللہ پاک جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولیں گے نہیں اچھا کیوں نہیں بولیں گے اس لیے نہیں بولیں گے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے اس لیے نہیں کہ وہ آجز ہیں وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ کوئی چیز اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یہ جو اللہ پاک جوٹ نہیں بولتے یہ جو اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتے یہ اس لیے نہیں کرتے اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ پاک خود چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں ورنہ کوئی چیز اللہ پاک کو آجز میں اسے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں امکانِ کذب کی دیکھئے فرعون جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے مشرق کی مغفرت نہیں اب ایک مشرق ہے مشرق جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا جہنم میں جائے گا لیکن کیا اللہ پاک یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کسی مشرق کو جنت میں ڈالے یا نہیں رکھتے رکھتے ہیں نا کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں آپ کو تقریباً حق مسلمان یہ کہے گا کہ اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ایک وہ آدم مشرق کو اٹھا کر کے جہنم میں یا جنت میں ڈال دیں اس کی قدرت رکھتے ہیں لیکن اللہ پاک کریں گے نہیں کیوں نہیں کریں گے کیونکہ اللہ پاک خود نہیں چاہتے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ پاک عاجز ہیں کہ اللہ پاک مجبور ہو گئے ہیں نہیں جی ماذا اللہ ڈال ہی نہیں سکتے طاقت ہی نہیں رکھتے ماذا اللہ اللہ پاک عاجز ہیں جہنم میں ہی ڈالنا پڑے گا نہیں اللہ پاک جہنم میں ہی ڈالیں گے مگر اس لیے ڈالیں گے اور جنت میں نہیں ڈالیں گے اور اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ اللہ پاک خود چاہتے ہیں کہ میں ان کو جہنم میں ڈالوں اور میں ان کو جنت میں نہ ڈالوں ورنہ اللہ پاک جنت میں ڈالنے کی قدرت رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں امکانِ قزم اور یہ کوئی کفر ہے ارے بتائینا یہ کوئی کفر ہے لیکن ہاں اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ پاک بلفعل جھوڑ بولتے ہیں یعنی اللہ پاک معاذ اللہ سچ میں جھوٹ بولتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے مرتد زندی کے اسلام سے خارج اور اس پر ہمارے قابلین کا فتو ہے لیکن کیا کیا گیا شاتر اب کیا کیا گیا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ کے ذمہ فتوہ لگایا گیا کہ حضرت گنگوہی کہتے ہیں معاذ اللہ پاک بلفعل جھوٹ بولتے ہیں اور کہا گیا کہ بمبئی سے فتوہ چھاپائیں آج تک وہ فتوہ کسی نے نہیں دیکھا ہے حاضر مجھائی وہ ایک ہی آدمی دیکھو مدینہ چلا گیا بعد میں اس کے بعد آج تک نہ فتوہ کسی نے دیکھا یا نہ کسی نے دیکھا حالانکہ فتوہ رشیدیہ میں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر جو کہے اللہ پاک بلفعل جھوٹ بولتے ہیں باقی امکان اور بلکوہ اس کے در مسلمان قائل ہیں اور جب یہ مسئلہ دیوبن اور بریلی کا چھڑا تھا اور علماء دیوبن اور بریلی حضرات میں اختلاف اٹھا تھا اس وقت جو اکابر ہیں علماء غیر مقلدین کے انہوں نے اس مسئلے میں علماء دیوبن کی تائی کی تھی کہ جو علماء دیوبن ٹھیک کیا تھے خوالے ہمارے حضر میں باز سمجھائی؟ تو دیکھئے میں حضرت امام تحوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا شَيْعَيُعَجِزُهُ کوئی چیز اللہ پاک کو آجز نہیں کر سکتی اور یہی علماء دیوبن کا کیتا ہے وَلَا شَيْعَيُعَجِزُهُ کوئی چیز اللہ پاک کو آجز نہیں کر سکتی جب اللہ پاک کو کوئی بھی چیز آجز نہیں کر سکتی اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ پاک ہر شئے پر قدرت اخنی والے ہیں اچھا ہم وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتے ہی نہیں ہیں تو یہ قرآن کا انکار ہے یا نہیں ہے ارے بتائیے نا قرآن تو کہتا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور ہمارے احباب کہتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک جھوٹ پر قدرت رکھتے ہی نہیں تو یہ اس آیت کا انکار ہے یا نہیں ہے ہم کہتے ہیں جھوٹ پر قدرت رکھتے ہیں لیکن بولنے گے نہیں کیوں نہیں بولنے گے کہ وہ خود نہیں چاہتے آجز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ پاک خود نہیں چاہتے اس لئے اللہ پاک نہیں بولنے بات سمجھائی وَلَا شَيْءَ عَجِزُهُ کوئی چیز اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتی اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے ہر صفت کبیحہ سے پاک ہے ہر صفت کبیحہ سے پاک ہے کیوں پاک ہے کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ وہ ہر صفت کبیحہ سے پاک ہو بات سمجھائی آگے امام تحاوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہتے ہیں وَلَا إِلَهُ غَيْرُ اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے الہ کا ایک معنی قرآن پاک نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جسے پکارا جائی اللہ کا قرآن کہتا ہے بات سمجھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کون ہے امام يجیب المطر کون ہے کہ جب ان جو مزدر کو جب ایک آدمی پکارتا ہے دادعاہ ازدرار پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار کے جواب دیتا ہے جو اس کی پکار کا بتائیے کون ہے حضرت اللہ جل جلالہ عمانوالہ آگے قرآن کہتا ہے اَاِلَٰهُمَّ عَلَّهُ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ الہ ہم کہتے ہیں بلکل اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے بلکہ وہی ہے کہ جو حضرت اللہ جل جلالہ عمانوالہ مزدر کی بات کا جواب دیتے ہیں اور ان کی دعاوں کا جواب دیتے ہیں اللہ کا قرآن یہ بات بیان فرماتا ہے سورة نمال آیت نمار باسٹی اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُدْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ السُوعَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَاِلَٰهُمَّ عَلَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ یہ اللہ کا قرآن کیا تھی تو لہٰذا الہ کا ایک معنہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ الہ کا ایک معنہ یہ بھی ہے جس سے دعا کیجئے یعنی جس کو پکارا جائیں وَلَا إِلَا إِلَّا 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 إ تو دیکھئے امام تحویر رحمت اللہ تعالی نے آگے یہ اقائد بیان فرمائے ہیں کہا اللہ کی مانت کوئی چیز نہیں اور کوئی چیز اس کو آجز کرنے والی نہیں اور کوئی اس کے علاوہ یہ بات میں اس کے وضاحت کرنو کہ یہ حمزہ وصلیہ آئی اور جب حمزہ وصلیہ یعنی عبارت ملا کے پڑی جائے تو حمزہ وصلیہ گر جاتا ہے اس کا تلفظ نہیں ہوتا لیکن یہ میں تھوڑی بات کھولنے کے لیے یہ حمزہ پڑھ دیا ہے بعد میں کہہ بھائی یہ نہوں کا غلبہ ہو کہ اس نے حمزہ پڑھ دی ہے حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ عبارت قدیم بالابتدائن دائم بالانتہائن پڑھا جائے گا یہ میں نے تھوڑی بات کھولنے کے لیے یہ حمزہ وصلیہ کا تلفظ کی آئی تو آگے امام تحوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قدیم بالابتدائن وہ قدیم ہیں بغیر کسی ابتداء کے دائم بالانتہائن اور ہمیشہ بغیر کسی انتہائن امام تحوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ قدیم ازلی ہے جس کی ابتداء نہیں وہ عبدی ہے جس کی کوئی انتہائن اللہ پاک ہمیشہ سے اور اللہ پاک ہمیشہ رہے گا اللہ پاک یہ صفت ہے نا قدم اللہ پاک کی ذات ہمیشہ سے اور اللہ پاک کی ذات ہمیشہ تک بغیر ابتداء کے اس کی ذات بغیر انتہا کے اس کی ذات اسی طریقے سے اس کی صفات بھی بغیر ابتداء کے بغیر انتہا کے ہمیشہ سے ہمیشہ تک پاک سمجھائی اس کی ذات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے اللہ کا قرآن کہتا ہے مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا جنت بھی فنا ہو جائے گی سور رحمان پڑی ہے نا اللہ فرماتے ہیں سب کو بتائیں ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی تو ہوں گی نہیں ہوں گی کشنوار بچ جائے گا کوئی کچھ نہیں بچے گا سب ختم ہو جائے گا جب کچھ نہیں بچے گا تو آپ مجھے بتائیں یہ جنت بھی فنا ہو جائے گی آپ کا کیا کیا دیں جنت فنا ہو گی آپ تو کہتے ہیں ہمیشہ رہنا ہے تو یہاں سے کیا رہنا ہے اب علماء فرماتے ہیں کہ جنت فنا کا امکان رکھتی ہے یہ معنی ہے یعنی وہ ہر چیز فنا کا امکان رکھتی ہے جنت فنا کا امکان رکھتی ہے جنت کا فنا ہونا ممکن ہے اور جہنم کا فنا ہونا ممکن ہے اللہ پاک کے لئے یہ کوئی چیز ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ پاک ہر شئے پر قدر رکھنے والے ہیں اگر اللہ پاک چاہے وہ جنت کو کیا کر سکتے ہیں فنا کر سکتے ہیں وہ جہنم کو بھی کیا کر سکتے ہیں فنا کر سکتے ہیں وہ امکان رکھتے ہیں اللہ پاک فنا کا امکان نہیں رکھتے ہیں اللہ پاک فنا کا امکان نہیں رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے اور وہ دائم ہیں بلا انتہا کے تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہونے والی اور بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن یہ بات اس کا یہ معنی ہے کہ ہر چیز فنا کا امکان رکھتی ہے جنب بھی فنا کا امکان رکھتی ہے جہنم بھی فنا کا امکان جہنم رکھتی ہے مگر اللہ پاک فنا کا امکان نہیں رکھتے معاذ اللہ اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور اللہ پاک ہمیشہ رہیں گے اچھا تو یہ کچھ باتیں امام تحاوی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں جو عقائد مسلمانوں کے ہیں جو عقائد احل سنت کے ہیں جو عقائد امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے امام ابو יصف رحمت اللہ تعالیٰ کے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ ان کا کوئی شریک نہیں ولا شئیئہ مثلہ اللہ کے کوئی چیز مانن نہیں اس کی جیسے کوئی چیز نہیں ولا شئیئہ اعجزہ کوئی چیز اس کو آجز کرنے والی نہیں ولا الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں قدیم بن ابتدائن دائم بن اندہائن وہ ہمیشہ سے ہے بغیر ابتداء کے ہے قدیم اور بغیر انتہا کے ہے دائم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں یہ مسلمانوں کا عقید ہے اور الحمدللہ ہمارے بھی ہماری یہی عقائد ہیں تمام مسلمانوں کے الحمدللہ یہی عقائد ہونے چاہیے تو یہ ابتداء میں امام تحاوی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے الحمدللہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے تفصیلات آئی ہیں یہ علماء حق نے اور ہمارے قابر علماء دیوبر نے بیان کر دی ہیں ایک مرتبہ ایک سے ملاقات ہوئی وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ جی اکل ہونی چاہیے اکل وغیرہ وہ اکل پرستہ تھا یہ جب سر سید احمد خان صاحب آئے نا سر سید احمد خان صاحب نے اعتزال کا نئے ایڈیشن تیار کیا تھا یعنی موت ازلہ فرقاتوں پہلے تھا اب سید سید احمد خان صاحب نے بڑے بڑے چیزوں کا بنیاری چیزوں کا انکار کر دیا انکار کرتا چلا گیا تو وہ زیادہ ایک مجھے ملا بہت پہلے کہ جی اکل ہر بات کہ جی اکل اس پر لوجک کیا ہے میں نے کہا بھئی کتاب و سنت کی بات مان لیں علمان لکھ دیا ہے کہ جی نہیں لوجک میں نے بہت طریقہ اس کو سمجھانا چاہا لیکن میں سمجھنے کیلئے تیاری نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کو بتایا مجھے آپ ایک بات بتا ہے مگر اکل سے بتانا لوجک بتانا میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا اللہ پاک کسی کو اپنی ملکیت سے باہر نکال سکتے ہیں دو جواب کیا اللہ پاک کسی کو اپنی ملکیت سے باہر نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اس کا معنی کیا بتا ہے اس کا معنی ایسی کوئی جگہ ہے جو اللہ کی ملکیت میں ہے ہی نہیں ہے کوئی جگہ اس کا معنی نکال ہی نہیں سکتے اوپر تاب نے پڑا والا شیعہ یعجزہ کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی اب بتاؤ نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے بچارہ سونچ رہا ہے سونچ رہا ہے اگلی بات بتاؤ بڑا پریشان ہوں میں نے کہا اللہ پاک اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں کہ خود نہ اٹھا سکیں بتاؤ آپ کہہ گا جی بنا اس کا مالف اٹھائی نہیں سکتے آپ کہہ نہیں بنا سکتے قدرت کا انکار میں نے کہا بتاؤ بچارہ بھال نکالنے لگا مہیند صاحب آپ بتائیں مجھے کیا پتا اللہ جگہ تو تجھے پتائے ہمیں کیا پتا مولگوں کو کیا پتا آپ کے نظروں میں لاجکت آپ جانتے ہیں ہمیں کیا پتا مدرسے کے اندر رہنے والے سب آشاء ہم قرآن پڑھوں کتاب دیکھنے والے ہمیں کیا پتا لاجکت آپ جانتے ہیں آپ کے نظروں میں بتائیں تو پریشان ہوں کہا میں آپ کو بتاؤں گا بہت دنوں کے بعد کہہ جی مجھے تو اس کا جواب نہیں مل پایا تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو قدرت ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ممکنات سے جو قرآن نے کہا اس کا تعلق ہوتا ہے ممکنات سے علم کلام میں تین چیزیں آتی ہیں ایک ہوتا ہے ممکن ایک ہوتا ہے واجب ایک ہوتا ہے ممتنئ محال یعنی یہ فقہ کا واجب نہیں ہے یہ علم کلام کا واجب کہا جاتا ہے جس چیز کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو جیسے اللہ پاک واجب الوجود اور ممتنی اور محال کہتے ہیں جس چیز کا نہ ہونا ضروری ہو جس چیز کا نہ ہونا ضروری ہو اور ہونا یہ ممکن نہ ہو اس کو کہتے ہیں محال اور ممکن کہتے ہیں جس چیز کا ہونا نہ ہونا دو مجائز ہو اس کو کہتے ہیں ممکن یہ جز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی اس کو کہتے ہیں ممکن اس چیز کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا ممکن نہیں اس کو کہتے ہیں واجب اور اس چیز کا نہ ہونا ضروری ہے ہونا ممکن نہیں اس کو کہتے ہیں محال اور ممتنی پھر یہ بھی ہے ایک ہوتا ہے ممتنی بھی ذات ایک ہوتا ہے ممتنی بھی الغیر تو یہ جو سوالات ہیں یہ ممتنی بھی ذات ہیں یہ ممتنی بھی ذات ہیں اور یہ قدرت کا تعلق ہوتا ہے ممکن آپ کے ساتھ ممتنی آپ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا اور میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں لیکن بولنگ نہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہیں ممکن بھی ذات ممتنے بلغیر ممکن بھی ذات اور ممتنے بلغیر ممکن بھی ذات کا معنی ہے کہ اللہ پاک اس پر قدرت رکھتے ہیں ممتنے بلغیر کا معنی ہے کہ اللہ پاک ایسا نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیا اللہ پاک قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں نہیں اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں تو کریں گے کیوں نہیں اس لیے جھوٹ نہیں بولیں گے کہ اللہ پاک خود نہیں چاہتے یہ ہے ممتنے بلغیر تو میں نے اس کو سمجھاتا رہا تو پھر تقریبا تقریبا اس کو کچھ بات سمجھ میں آئی تو یہ جو امام تحاوی رحمت اللہ تعالی نے اقائد بیان فرمائے ہیں اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں تمام وہ اقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن اقائد سے اللہ اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں اور اقائد کبیحہ اقائد خبیصہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں یہ ابتدا کے کچھ اقائد انشاءاللہ وہ آگے چلتا رہے گا اور شاید ایسے ہی لگتا ہے کہ آئندہ جمعہ کا درست نہیں ہو پائے گا آئندہ جمعہ کا درست نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ اس کے بعد کہ جمعہ انشاءاللہ تسلسل جاری رہے گا چونکہ ہمیں ایک اشتبار جانا ہے جمعہ رات کے لیے نکلنا ہے تو شاید اگلے جمعہ کا درست نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ اس کے بعد کہ جمعہ سے انشاءاللہ تصویل جاری رہے گا اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قلم ایمان والی موت نصیف فرمائے دین حنیف کا صحیح فهم نصیف فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد سبحان رب العزت و سلامنا سببوث الدعاء الخفیصالح سببوث الدعاء یساک الفضاء الرحیم الفسين